امید کرتی ہوں آپ سے خیریت سے ہوں گے بہن کو یاد کریں میرے سے جہاں تک ہو سکا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہزاروں لوگوں پر مدد کی جا رہی ہے تو آپ کی بھی ضرور مدد کی جائے گی عمل کو عمل کی طرح کریں تو کامیابی ہے وظیفے کو وظیفے کی طرح جو طریقہ بتایا جائے اس طرح کریں تو ضرور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے آج جو خود پیارے عمل کے ساتھ پھر سے آپ کے ساتھ حاضر ہوں انشاءاللہ جو بھی آپ جیسا بھی آپ وظیفہ یا جو بھی آپ اپنے بارے میں پتا کروانا چاہتے ہیں وہ ہمیں ضرور کمنٹس بوکس میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کی آدیس سے شروع کرتے ہیں نرم دل پر آگ حرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں تمہیں بتاؤں کہ آگ کس چیز پر حرام ہے وہ حرام ہے ہر اس شخص پر اللہ اور اس کے بندوں سے جو خوز زیدہ قریب ہیں ان سے نرم سلوک رکھتا ہے ان سے پیار محبت سے بات کرتا ہے ملامت نہیں رکھتا دل میں بغض اور کینا نہیں رکھتا اور ان کے لئے سہولت مہیا کرتا ہے یعنی ان کی مدد اور امداد کرتا ہے اور آج جو میں وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں بہت پیارا ہے اس سے پہلے ایک چھوٹا سا پیغام میں آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ جیزا کہ کرونا وائرس کا جو بہت زیادہ مسئلہ ہے ہمارے اپنے بھی بہت زیادہ مدارس ہیں کم اس کم پانچ مدارس ہمارے پاکستان میں ہیں دو مدارس ہمارے باہر کے ملک میں ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ بڑھ چڑھ کر اگر ہمارے جو مدارس میں آپ جو ہیں صدفہ و خیرات یا اتیات وغیرہ کرنا چاہتے ہیں ٹنائر کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں ہماری میل پر فیس بوک پر ہمارے چینل پر ٹوٹر پر ایسٹرگرام پر آپ جہاں پر بھی ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں کریں تاکہ سب کا بھلا سب کی مدد ہو ہمارے مدارس کے جو بچے ہیں ان کو آپ کی ضرورت ہے میرا مقصد صرف آپ تک یہ بات منچانا ہے باقی اللہ پاک سب بہتر کرنی والا ہے سب بہتر جاننے والا ہے ٹھیک ہے آج کے بہت پیارے وظیفے کی طرح چلتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو کرتے ہیں اپنے پیاروں کو پانے کیلئے اگر وہ آپ بنا لیتے ہیں تو بہت صبردست اور بہت نایاب یہ عمل ہے آج بھی اسی طرح کا عمل جو میں آپ کو سمجھاؤں گی وہ آپ ضرور استعمال کریں بازار سے مرگی کا کبوتر کا پر آپ کو ضرور آپ کے پاس ہونا چاہیے اب آپ نے اس پر کی مطلب کہ جو مرگی کا پر ہے یا کبوتر کا پر ہے ٹھیک ہے آپ نے بالکل سب اس کے پر سے نہ اتار لینا مطلب کہ جو اس کے بال ہوتے ہیں یا جو پر کے پر ہوتے ہیں وہ سارے آپ اتار لینا اس کے اندر سے نہ ایک سلائی سے نکلے گی بلکل ایسے وائٹ سکلے گی وہ آپ کو بس اس کی ضرورت ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ استعمال کرنی ہے آج جو میں آپ کو کاجل بتانا جادوی سنما بتانا بتانے لگی ہوں آپ ایک دفعہ ضرور بنا کے رکھیں آپ یقین مانیں کہ اس کا طریقہ تین دن کا ہے عمل تین دن کا ہے سورہ کاؤسر کا یہ وظیفہ ہے طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے تین سو اکتالیس مرتبہ سورہ کاؤسر آپ نے پڑھنی ہے وقت عشاء کا یا تحجد کا یا فجر کا ٹھیک ہے یا پھر زوال سے بعد کا وقت پیر جمعہ جمعرات اور بودھ کا یہ وظیفہ ہے آپ یہ کر سکتے ہیں آپ نے پر کا جو میں نے جس طرح آپ کو طریقہ بتایا ہے وہ آپ نے لے لینا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا سرما ہے یا کوئی کاجل ہے اس کی پن ہے جو پہلے کبھی استعمال نہیں ہوئی آپ نے نہ خود بھی کیا نہ کسی اور نہیں کیا وہ بھی آپ لے سکتے ہیں ویسے ٹھیک ہے لیکن جو پر کا جو سینٹر کا حصہ ہوتا ہے پر جگہ آپ آپ اتار دیتے ہو تو اس کا جو سینٹر کا حصہ وہ بہت سے بردست بہت نایاب ہوتا ہے اس کا آپ جو ہے وہ سلائی بنائیں ٹھیک ہے جس سے سرمی کے اندر یا کاجل کے اندر ہوتی ہے بین ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ آپ استعمال کریں اور پھر اس کا جو ہے آپ یقین مانیں اگر یہ طریقہ آپ کر لیتے ہیں تو آپ خود مجھے دعائیں دیں گے آپ میں صرف کیا کرنا ہے پڑھائی کرنی ہے تین دن پڑھائی کرنی ہے سورہ کوسر کی پڑھائی کرنی اول آفید روشیف کے ساتھ پر ہی سوڑا سا کریجئے گا کچھا در ایک لسن پیاس آپ نہ کھائیں ٹھیک ہے صرف یہ چیز چھوڑ دیں پکا وہاں کھا سکتے ہیں کچھا نہیں کھائیں اب آپ نے کیا کرنا ہے پڑھائی آپ نے کاجل سرمے کے پر دم کرنی ہے اب اس کو آپ نے جب آپ سرمہ یا کوئی کاجل یا کوئی مطلب کہ آپ دم کر بھی لیتے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ اگر آپ کو پر مل جاتا ہے مرگی کا پر مل جاتا ہے آپ نے اس کے پر کی جو سلائی کے وقت جو آپ نے پر اتاری ہوں گے وہ بھی آپ نے سنبھال کے رکھ لینا ہے پڑھائی کے دوران ان کو بھی رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی پڑھائی کے دوران رکھنا ہے لیکن اس کے پر دم نہیں کرنا پڑھائی کے دوران رکھنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سرمہ ٹھیک ہے اور جو کاجر ہے اس کے پر آپ دھم کر لیں سلائی کے اوپر لازمان دھم کریں تصور میں آپ نے جن کو آپ پکارنا چاہتے ہیں جن کو آپ بلانا چاہتے ہیں جن کے لئے آپ یہ عمل کر رہے ہیں ان کا نام ان کی والدہ کا نام اپنا نام اپنی والدہ کا نام طریقہ میں آپ کو دوبارہ سے سمجھانے لگی ہوں اپنا نام پہلے لیں گے پھر آپ نے اپنی والدہ کا نام آلہ خوب پھر اس کے بعد جس کے لئے آپ پڑھائی کر رہے ہیں اگر اس کی والدہ کا نام نہیں پتا ٹھیک ہے تو پھر امہ ہوا آپ یہ لے سکتے ہیں لاسٹ ہی اس کا نام نہیں اکس دفعہ ہم پہلے اس کا نام اس کی والدہ کہتے ہیں نہیں پہلے امہ ہوا یا والدہ کا نام پھر لاسٹ ہی اس کا نام آپ یہ لیں اور دم کریں جب آپ ایک سو مرتبہ سورہ کو اثر پڑھ لیں جو ہے سورمے پہ بھی دم کریں سلائی پہ بھی دم کریں پروں کی جو چھوٹے پیسیز جو پر آپ نے اتارے ہوں گے اس پہ بھی دم کریں اب آپ نے جو پر ہے نا اس کو تو کسی گملے میں کسی مٹی میں آپ نے دفن کر دیں اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کسی اونچی جگہ پہ یا کسی ہوا میں اڑا دیں یہ آپ کر لیں کاجل آپ روزانہ ایک سلائی لگائیں یقین مانیں اگر کوئی سمندر پار سے بھی دور بیٹھا ہوگا جتنا کاجل سلما پہ گہرا ہوگا تو انشاءاللہ اتنا ہی آپ سے وہ مسخر ہوگا کسی کے سامنے بھی لگا کے جا سکتے ہیں اب مسئلہ آجاتا ہے کہ بھائی لوگ کیا کریں میں نے پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ تل کا استعمال کر سکتے ہیں اپنے چہرے پہ کسی جگہ پہ تل لگا سکتے ہیں اپنے ہاتھ پہ تل لگا سکتے ہیں لیکن آپ کی ہاتھ چہرہ یا پھر گردن یہاں پر کالا نشان لگنا چاہے سرما بنا کے سرمے پہ دم کر کے آپ اس کا استعمال کر سرما لگا سکتے ہیں کاجل لگا سکتے ہیں اس نہ کر سکتے ہیں سلائی آپ نے بھی جو ہے کبوتر کے پاروالی جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں اس کے سامنے بھی جائیں گے یقین مانے پاہل اور دیوانہ اپنا پیارے ناراض ہیں ان کے لئے جن بہن و بھائیوں کے رشتے نہیں ہوتے ہیں ان کے لئے جو رشتہ اپنی پسند سے چاہتے ہیں اور وہ شریعت کا خیال رکھتے ہیں ان کے لئے یہ وظیفہ خودالہ ہے کسی کو مسخر کسی سے اپنی بات ملوانے کے لئے اگر آپ کسی کاروبار سلسلے میں کسی سے ملنے جا رہے ہیں اگر کسی اپنے پیارے کو ملنے جا رہے ہیں کسی اپنے بوز کو ملنے جا رہے ہیں ترقی کے لئے یہ کریں انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی نا امیدی نہیں ہوگی اسے کے ذاتے اس بہن کو اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنے بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو باس آنیا آپ کو ملن سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشان کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یہ کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کو مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں